ناظرین ایک نواز شریف کا علامہ اور ایک شہباز شریف کا یہ ڈریکشنز دونوں کی چل رہے ہیں بظاہر یہ دونوں ملے ہوئے ہیں یا نہیں اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور جو ظاہری سلسلہ سامنے آ رہا ہے اس میں یہ دونوں ایک دوسرے سے شدید اختلاف کر رہے ہیں نہ صرف یہ دونوں شدید اختلاف کر رہے ہیں بلکہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پالمانی ابھی جو ان کی جلاس تھا اس میں واضح پر پرندر کی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنی علامیہ کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ کے اوپر اپنے رویہ کے اوپر اپنی ڈریکشنز کے اوپر شدید مضاہمت دیکھنے کو ملی اور یہاں تک کہ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو یہ اختلافات ہیں یہ نیچے تک چلے آئیں آپ دیکھیں کہ جو الیکٹبل ہیں نون لیگ کے بہت اہم الیکٹبل ہیں وہ پی ٹی آئی یہ دوسری سیاسی جماعت میں جا رہے ہیں اور ڈسٹکس اور یونین لیول تک لوگ ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف ہو چکے ہیں جو میری اطلاعات ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کو اپنا الیکشنز کا جو اجلاس تھا اس کو پوسپون اس لیے کرنا پڑا کہ ان کے پاس کوئی نون لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے وہ تعداد ہی نہیں ہے کہ وہ اعلان کر سکیں کہ جی پورے کا پورے پاکستان میں نون لیگ جیسے پہلے اپنی کینڈیڈیٹ اور لوگ چھتوں کی طرح یعنی مکھیوں کی طرح بھاگتے تھے آج وہ جگہ خالی ہے اور حالات ایسے ہیں کہ لوگ لینے والے نہیں ہیں اور اس وقت یہ صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنا تو سیاسی کیریئر تبعی کیا اس کے ساتھ اپنے فیملی کو بھی دبو دیا دوسری طرف ان کی جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جو ان کا طریقہ کار ہے جو ان کا طرز عمل ہے وہ انہوں نے اپنی پارٹی مسلم لیگ نون کو آج دہانے تک تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ اب پاکستان کے خلاف آ رہی ہے اور ناتلافی نقصان پاکستان کو پہنچا رہی ہے نواز شریف کے ساتھ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اور نواز شریف اس راستے میں اس لیے چل رہی ہے جو بھی ایڈوائزر ان کو مشورہ دے رہا ہے صحیح کہا شباز شریف نے کہ ان کی تباہی کا اصل ذمہ دار وہ آدمی ہے جس نے میاں نواز شریف صاحب کو وہ انٹرویو کروایا اب یہ معلوم کریں گے ہمارے گیسٹ بھی ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جس نے یہ انٹرویو کرایا ہے کھل کے شباز شریف نے کہا ہے وہ نواز شریف کا شدید دشمن ہے اور میں کہتا ہوں وہ صرف نواز شریف کا نہیں بلکہ پاکستان کا بھی دشمن ہے جو حالات ہیں جس سے بچنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو انہوں نے ناقلہ کا ناقلہ کی نقصان پہنچا دیا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پوجداری مقدمات جن کا فیصلہ بہت قریب ہے اس سے کسی طرح بس سکے آئیے دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا بہت جلد ان کا مستقبل ان کے جو موجودہ وہ کہاں کھڑے ہوں گے وہ اور ان کی بیٹی خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ اور ان کا مستقبل آنے والے وقت میں کہاں ہیں ہمارے ساتھ تین بہت ان کا تعریف کراتے ہیں میرے ساتھ ہیں جناب شرکہ ہیں میرے ساتھ رانہ عظیم صاحب سینئر صحافی ہیں آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ نے جوائن کیا میرے ساتھ ہیں جناب انام اللہ خٹک صاحب سینئر صحافی ہیں آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ خاص طور پر جو پوجداری مقدمات ہیں اس کے ہیرو ہیں کیونکہ اندر کے جو حالات ہیں وہ سب سے پہلے سب سے زیادہ آپ نے بریک کی ہیں تو اب بھی آپ کے پاس بہت خبر ہوگی ہم چاہیں گے کہ وہ خبر دیں مونیر احمد بلو صاحب جن کے کولم اگر آپ پڑھتے ہوں بڑے صحافی ہیں اور ان کے اکثر کولم میں بریکنگ ہوتی ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اندر کے حالات بتاتے ہیں کیا صورتحال ہے تینوں مہمانوں کا شکریہ ایک چھوٹے ساتھ دیکھ لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ہمک comparable ہمم ہمٹ 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 موسیقی سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورٹی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین گھنٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رہا ہے مات بولو میں پاکستان کا اگلا پدی رہات ہوں بیٹی چیو بوجو اس میں پھرونے باری کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے کہ مجھ سے اوہ نواز شریف نواز شریف نواز شونیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شیبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی خواہ کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعدوال کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے لیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سوٹر سر بازار ملان ملان اللہ کی آن سبنے والا کوئی نہیں دیرے آقا دیکھئے پروگرام ہریال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر three minute bar six 24-news eight future one i am sorry برہ جی برو جی برو Flood یقیناً بڑے ان کے پاس انفارمیشنز ہوتی ہیں رانہ حظیم صاحب پالیمانی جو ابھی اجلاس ہوا اس اجلاس میں اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں مسلم لیگ نون کے چند لوگوں نے ان کے اعلامیے سے ان کے ڈیریکشن سے ان کی اسٹیٹمنٹ سے اختلاف کیا یہ اختلاف ہمیں باہر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کئی الیکٹبل جو کہ ان کا اپنا اثر رسوخ رہا ہے اور وہ آزاد امیدوار بھی جیتے رہے ہیں اور اہم لوگ ہیں وہ بھی پارٹی چھوڑے ہیں اور یہ اختلافات ہمیں ڈسٹک لیول پر بھی یونین کانسل لیول پر بھی مل رہی ہے کیا کہیں گے سر یہ بات تو بلکہ دوساری ہے صاحب کتنا مرضی آج خواجہ ساد رفیق اور آصف کرمانی اب بیان جاری کرتے رہیں کہ ہمارا کوئی جگرہ نہیں ہوا اندر کوئی اختلافات نہیں ہوئے اختلافات تو مسلم لیگ نون کے اندر اس قصر شدید ہو چکے ہیں اور یہ جو پارلی منی بارڈی کا اجلاس جاری ہے جو کل پھر ہوگا آپ کو یہاں تک بتا دیں کہ اخلاق یہ ہے کہ ایک روز قبل جو اجلاس ہوا ہے اس میں ڈٹس اپ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ امیر مقام کا نام اس وقت اجلاس میں جانے سے پہلے کٹ دیا گیا جب اجلاس شروع ہونے والا تھا امیر مقام کو اجلاس میں نہیں بلایا گیا بلکہ انہیں کہا گیا کہ جناب یہ قابل اعتبار آدمی نہیں ہے یہ بات کس نے کی یہ ان لوگوں نے کی جو میاں نواز شریف کے بلکل قریب تھے جس پر امیر مقام چیخ ہے انہوں نے کہا جناب اگر میں قابل اعتبار نہیں ہوں تو پھر پوری کے پی کے میں کون قابل اعتبار ہے ان تمام گفتکوں کے بعد وہاں سے وہ چیختے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے چلے گئے کہ ٹھیک ہے جی میں بھر واپس جا رہا ہوں اس کے بعد شواز شریف نے انہیں روکا ہونے کہ جناب آپ میرے ساتھ میٹروٹریٹرے ہم چھڑھانے لے گئے اس کے افتتاوے میرے ساتھ چلیں آپ نراز نہ ہو یہ سارے حالات ہوتے رہے ہیں اس وقت مسلم لیگ نونت کے اندر صرف وہ لوگ جو موجود میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں جو چند ہیں جنہوں نے صرف یہ کام کیا ہے کہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ بیانیے ملا کر بیان کر رہے ہیں ان میں سے چند لوگ ہیں پروے رشید ہو گیا اور سب سے پہلے وہ آدمی جس نے پاکستان کے اندر یہ ساری جو مومنٹ چلائی ہے جو سی اے جے کا ایجنٹ ہے مشاہد حسین وہ اس وقت ساتھ ساتھ ہے بزایٹ تو سامنے نہیں آ رہا مگر وہ سی اے جے کا ایجنٹ کے طور پر پاکستان کے اندر ہمیشہ سے کام کر رہے ہیں کس طرح وہ کام کر رہے ہیں ڈیٹ صاحب آپ کو پتا ہے بلوچ صاحب کو پتا ہے سب کو پتا ہے اب مسلم لیگ نون کے اندر ایک لوگ وہ ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک لوگ وہ ہیں جو اپنی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں یہ دو بگے ہیں نیا شباز شریف نواز شریف ظاہر تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف شر رہے ہیں ایک دوسرے کے بیانیے کو نہیں مانتے ہیں مگر شباز شریف میں ابھی اتنی جورت احمد نہیں ہے کہ وہ اپنے بائی کے سامنے کھرا ہو جائے یا اس کے بیانیے کی محافظ کرے ابھی چند من پہلے جب آپ کا پروگرم شروع ہونے سے کچھ دن پہلے مسلم لیگ نون نے اپنا ایک علامیہ آہر کار جاری کیا ہے جس میں بار بار ہونا نگا ہے جی میاں نواز شریف کو حراج اقیدت پیش کرتے ہیں میاں نواز شریف نے ایک بڑے ایٹمی بم بنا ہے بھئی ایٹمی دماغ کے اتفاق فونڈری سے ایٹم بنا کے کیے تھے ایٹمی دماغ کے پاک فوج کی جاسک بغیر آپ کر سکتے ہیں پاک فوج کی مدد کے بغیر آپ کر سکتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بلکل کلیر ہے کہ مسلم لیگ نون میں گروپنگ ہے علامیہ وہ جاری کیا گیا جس پر کسی ایک شخص کی بھی رائے نہیں ہے وہ علامیہ بھی اس پر جاری کیا گیا جب تمام میڈیا میں یہ باتیانا شروع ہو گئی کہ میاں نواز شریف کے خلاف بغاوت اس کی پارٹی کے اندر اور ان لوگوں نے شروع کر دی ہے جو پاکستان کے اندر اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے میں بلکل آپ کو یہ کہتا ہوں تین دن رہ گئے اس افتے کو ختم ہونے میں ان تین دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر میاں نواز شریف کا سیاسی جنازہ نکل جائے گا بلکل سیاسی جنازہ جو کہتے تھے کہ ہمیں مرکز ملین پنجاب جیتیں گے پنجاب میں ان کے باس کینڈڈ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے میں آتا ہوں جناب مونیر احمد بلوز صاحب کی طرف مونیر احمد بلوز صاحب آج سے چند دن پہلے میاں نواز شریف صاحب جلسے کر رہے تھے اور وہاں وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے اتنا ووٹ دیجئے کہ میں عدالتی فیصلے کو ختم کر دوں آپ ریفرینڈم ہوگا یہ الیکشن ریفرینڈم ہوگا لیکن ابھی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن میں تو ان کے پاس ان کے اپنے جو لوگ ہیں جو ٹکٹ لیتے ہیں وہ اب نون لیگ کا ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے بہت سے ایسے ہیں جو چلے گئے ہیں پی ٹی آئی میں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میاں نواز شریف سے اب کھل کر اختلاف کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس کے اوپر میاں نواز شریف کی پوزیشن جو ہے سیاسی طور پہ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی دن بہ دن اس میں کمی آتی جا رہی ہے لیکن ڈیک سب میں آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے جو سب سے پہلے بار بار پوزیشن آپ مجھ سے کر رہے ہیں آپ نے کہتا ہے کہ یہ انٹرویو کس نے کروایا ہے یہ سب سے بڑا یہ میں آپ کو اس بارے ایک بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں یہ جو شہرل میڈا کا انٹرویو جو ہے اس کے لیے مولتان میں اسے علمائدہ ہوترل میں ٹھرایا گیا اور ڈیک سب یہ میں آپ کے چینل سے بریکنگ نیوز دے رہا ہوں ہوترل کا وہ کمرہ موسیٰ گلانی کے نام پہ بک کروایا گیا تھا موسیٰ یوسیٰ رفضہ گلانی کے بیٹے موسیٰ گلانی کے نام پہ وہ کمرہ بک کروایا گیا تھا اور اس میں رفیق رجوانہ صاحب شامل تھی گورنر پنجاب رہ گئی اس انٹرویو والی بات کیونکہ میاں نوار شیف کی سیاست جو مجودہ صورتحال ہے اس کا تعلق ڈان کے اس انٹرویو کے ساتھ ہے جس کے ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس میں جو کمی آئی ہے یعنی بہت زیادہ کمی آئی ہے جو میاں نوار شیف کے خلاف پنجاب میں کیپی میں اور کراچی میں سندھ میں جو نفرت اور جو شدید نرازگی کا جذبہ پیدا ہو رہے ہیں اس کی مین وجہ وہ ڈان لیس کا وہ انٹرویو ہے جس میں اس نے چھبیس یارہ کا سارا جو اپنی الزام جو ہے پاکستان پہ لگایا ہے ڈاک صاحب سب سے پہلے آپ وہ ڈان حوار کا پیپر جو ہے فرنٹ پیس سامنے رکھیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ انہوں نے اس میں باقی جو باتیں کی ہیں وہ پڑھیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنا بڑا تردد کہ ایک اس کے لیے سپیشل پلین جو ہے وہ چارٹر کروایا گیا ایک آدمی کے لیے وہ پلین چارٹر کروا کے وہ ملتان لائے جاتا ہے وہاں پہ اپنا سیول ایویشن والوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو پورا پروٹیکل دینا ہے اس کو اپنی ائرپورٹ کے اندر تک جانے کی اجازت دینی ہے پھر وہاں پہ اس کو علمائدہ میں ٹھرائے جاتا ہے علمائدہ کا کمرہ جیسے میں نے کہا ہے کہ موسیٰ گلانی کے نام پر بک ہے پورے انٹرویو میں آپ اخبار کھول لیں آج یعنی پہلے بھی آپ نے پڑھا گا باقی جو لوگ سن رہے ہیں میں انہوں کو بھی کہتا ہوں پورے انٹرویو میں کوئی بات نہیں کچھ بھی نہیں سوائے وہ اس لائن کے جو پانچ لائنیں ہیں جس میں یہ کہا گیا وہ کوئیسن کرتے ہیں میاں صاحب پوچھتے ہیں علمائدہ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو آدمی جو ہے پاکستان سے ٹیرررز کیوں بھیجے گئے بھئی یہ کوئی موقع تھا یہ کوئی ایشو تھا کسی اکرپینی دنیا کے کسی جگہ پہ اس کا کسوار اٹھایا جا رہا تھا اور تم کہتے ہو کہ ایک سا پچاس آدمی جو ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے کیوں جا کے مارے ان کے خلاف ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا کیا انڈیا نے پچھلے دس دن میں پندرہ دن میں دو ماہ میں اس ٹرائل کا مطالبہ کیا یہ سارا انٹری جو تھا تمام جو گاند جو تھا یہ صرف چھبیس یارہ کی اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پاکستان اور پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کا عالمی دنیا میں مقام جو ہے اس میں کمی لانے کے لیے پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے بھارت کو اور افغانستان کو یہ شہ دینے کے لیے ان کے الزامات کو تقویت دینے کے لیے جتنے بھی افغانستان میں جو ٹرائل ہو رہی ہے یہ پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں انڈیا میں جو ٹرائلزم ہو رہی ہے یہ پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں یہ سارا میاں نواز شریف نے وہ پورا فوکس پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے کیا ابھی بات ہو رہی تھی موشاہ دسین کی کارگل کا ایشو ڈرکسر لوگوں کے سامنے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کارگل ہوا نویار کے خبارات میں فرنٹ پیج پہ بڑے بڑے اشتہراش آئے ہوئے روگ آرمی اور اس کے پیچھے موشاہ دسین تھا اشتہرات میں پاکستان کی فوج کو روگ آرمی کے طور پر پیش کیا گیا تو یہ سارا سیر ال میڈا کے جو تو کیا ہم یہ مان لیں کہ یہ انٹریویو موشاہد حسین نے کروایا ہے اور حسین اکانی ان کے بہترین دوست ہیں کیا مان لیں بل میک جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں چالیس دن پہلے کی بات ہے موشاہد حسین کی مسج جو ہے وہ وہاں پہ تھی اپنے انگلن میں اور وہاں پہ حسین اکانی بھی تھا اور سپیشلی وہ تھی ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ تھی جس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان کے آرمی کے خلاف بہت سے کتابیں نئے کتابیں لکھ رہی ہیں وہ جیسے پہلے اس نے لکھی پاکستان کے آرمی کے خلاف یہ سب لوگ اکٹھے تھے یہ کوئی ایسے خلائی بات نہیں ہے یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ یہ اپنا موشاہد حسین حسین کانی ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ اور انڈین اپنا جو کانسٹ جنرل تھے یہ اکٹھے تھے کھانے پہ یہ اکٹھے اپنے ملتے رہے ہیں اور اس میں برامتاز بکتی بھی تھا یہ بھی اسپیشلی وہاں پہ آیا تھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں جناب چونکہ ایک بہت بڑی بات آپ نے بھی کی ہے کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف جس نے بھی یہ انٹرویو کرایا وہ نواز شریف کا سب سے بڑا دشمن ہے آپ کے پوائنٹ آف یو سے مشاہد حسین جو ہے جس کے بارے میں رانہ عظیم ہمارے بھائی کا بھی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ بات اسٹیبلش ہے کہ حسین اکانی اور مشاہد حسین بہت گہرے دوست ہیں بہت ہی گہرے دوست ہیں اور آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انٹرویو کرایا ہے وہ مشاہد حسین نے کرایا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے موسیٰ گلانی تک کمرے کا یہ بہت بڑی بات ہے میرا خیال ہے یہ پیپلز پارڈی میں سوچنا چاہیے اور رفیق راجوانہ گورنر ہیں یہ فیسیلیٹیٹر ہیں میں آتا ہوں جناب اس وقت انعام اللہ خٹک صاحب کی طرف خٹک صاحب میں آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالوں گا میں ذرا نکلتا ہوں آپ کو لے کے چلتا ہوں آپ کو جس کے آپ بہت ایکسپرٹ ہیں اور ہمارے لوگ آپ کا یہ پوائنٹ افیو اور پورا پاکستان سنتا ہے جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں تو سر نو جون تک اتصاب عدالت کو شریف فیملی خلاف ریفرنسز کا فیصلہ کرنا ہے اب یہ فیصلہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک ریفرنس کا فیصلہ تو تقریباً تیار ہے تو کیا صورتحال ہے فیصلہ کب آئے گا تینوں کا ساتھ آئے گا الگ الگ آئے گا شکریہ ڈاکٹر صاحب کل میرے خاصے بہت بڑا دن ہے کیونکہ شریف خاندان کو یعنی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو پچھلے گزشتہ روز سوال نامہ دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے جس میں سو سے زائد سوالات ہیں جن کے انہوں نے جواب دینے ہیں لیکن اب ان کے لیے کافی مشکل پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تک یہ لوگ تین سو بیالیس کے تحت اپنا بیان کا لمبن نہیں کرا رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا جو دفاع ہے شاید وہ ایکسپوز ہو جائے گا یعنی کہ جو تین سو بیالیس کا سٹیٹمنٹ ہے وہ کسی بھی ملزم کے لیے ایک ریلیف ہوتا ہے یہ ہم نے پہلی بار دیکھا کہ ملزم یعنی تینوں ملزمان بھاگ رہے ہیں کہ نہیں وہ اپنی صفائی پیش نہیں کرنا چاہتے یہ پہلی بار ہو رہا ہے ورنہ ڈاکٹر صاحب کوئی بھی ملزم ہو وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کا بیان عدالت لے لے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تو ابھی تک تو یہ لوگ بھاگ رہے تھے تین سو بیالیس کے سٹیٹمنٹ سے لیکن اب عدالت نے جب ان کو پابند کیا ہے آخر کار انہوں نے کرنا ہی تھا یہ بیان تو اب ان کو جو کوسٹینئر ملا ہے سو سے زائد سوالات ہیں جس میں نواز شریف مریم اورنگزیب کیپٹن سفدر سے پوچھا گیا ہے کہ یہ یہ سوالات کے جواب دیں کچھ دس بارہ کا ہمیں پتہ ہے باقی وہ ابھی تک سی غیراز میں انہوں نے رکھا ہے لیکن کل تک یہ جواب سبمٹ کر دیں گے اور اس میں اگر آپ جواب دے رہے ہیں تو ایک تو عدالت کے سامنے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ایک یہ کہ آپ نے جو بات کہنی ہے اس کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے تو اب یہ شریف خاندان کے وقلا کیلئے بھی کافی چلنجن کام ہے کیونکہ اب جب یہ جواب دیں گے تو جواب کے ساتھ ڈاکومنٹ کے ساتھ جواب دیں گے یعنی سپوز کرے اس میں ایک سوال ہے کہ میاں صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ گلف سٹیل مل کی پچیس پرسنٹ شیئر کی آپ نے شیئر ایگریمنٹ کیا اس کا آپ کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اب ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ دستاویزی ثبوت دینے ہوں گے کہ کیا انہوں نے گلف سٹیل مل کے شیئر بیچے تھے یا نہیں اور اس کے علاوہ ٹرانزیکشنز ہیں اس کے علاوہ ان کی عمروں کا بتایا گیا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تاکہ اس بات کا پتہ لگا سکے کہ جب آپ وزیر آزم تھے جب آپ عوامی عدہ رکھتے تھے تو آپ کے بچوں کی عمریں اتنی نہیں تھی تو جب ان کی عمریں کم تھی تو اس دوران اس کے پاس اتنی بڑی جائدادیں کہاں سے آئی تو میرے خیال سے کل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے جس کے بارے میں میاں صاحب بار بار کہتے ہیں کہ کمیشن ہو پتہ نہیں کیا ہو لیکن کل جب یہ عدالت کے سامنے یہ کوسچینئر کے جوابات دے دیں گے تو اس سے کافی چیزیں جو ہے وہ کنکلوجن کی طرف آ جائیں گی پھر یا تو شریف خاندان کہے گا کہ ان کے پاس گواہان ہیں دفاع میں اور اگر گواہ نہیں ہے تو جو احتساب عدالت ہے وہ اپنا فیصلہ محفوظ کرے گا لیکن ڈاکٹر صاحب مزید کی بات یہاں پر یہ ہے کہ پہلی بار شریف خاندان کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو فیصلے ہیں ان کا ایک ایک کا فیصلہ نہ دیں بلکہ ایک ساتھ سنوا دیں یعنی ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ آپ ہر ایک کیس کا فیصلہ جلدی سے سنوا دیں حالانکہ دوسری طرف یہ الزام لگا رہے ہیں کہ دیلائنگ ٹیک ٹیکس یوز ہو رہے ہیں پتہ نہیں کچھ نہیں ہے ان کے پاس ہماری طرف سے کوئی سستی نہیں ہے سارے گواہ ان کے حمایت میں بول رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا خواجہ حارث صاحب سے مطلب یہ کہ سپریم کورٹ نے جب خواجہ حارث صاحب سے پوچھا کہ کتنی دیر آپ کو مزید چاہیے تو انہوں نے کہا تین مہینے اب کوئی میاں صاحب سے پوچھے کہ آپ کا وکیل تو تین مہینوں کی بات کر رہا ہے تو کون ڈیلائنگ ٹیک ٹیکس یوز کر رہا ہے میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا ناظرین ایک بہت اہم آج کل جو بہت اہم ڈسکش ہے کہ آنے والا کیئر ٹیکر وزیراعظم کون ہوگا اور کیا نام ہے اس کا کیونکہ کل شاید کہہ رہے ہیں کہ اناؤنس ہوگا تو میں ایک بریک پر جا رہا ہوں اور بریک کے بعد میں اس کے بارے میں بہت اہم اطلاع آپ کو دوں گا لیکن پہلے ایک چھوٹا سا بریک موسیقی 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 مہت جلگ مکنے والی ہے 24 نیوز کی سٹین پر افراہ زفریل موسیقی 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے انگرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورکی ہے آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہات ہوں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی کہ مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے ساوش ڈازارٹ ہاں جا دھوکا ہوں ناں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخیم میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہے ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقع ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بج کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر وزیراعظم کیلئے نام فائنل ہو چکے ہیں دو نام ناظرین فائنل ہو چکے ہیں اور ایک نام کل فائنل ہو کے اعلان ہونا ہے کل یا پرسوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو نام کون سے ہیں میں یہاں تک حالانکہ مجھے یہ دو نام پتہ ہیں لیکن پاکستان کی بہترین انٹریسٹ میں میں اسے روکتا ہوں لیکن ایک بات آپ کے سامنے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نام ایک بین القومی طاقت پاکستان پر پریشرائز کر رہی ہیں کہ اس کو لیا جائے اور ایک نام پاکستان کی عوام کی طرف سے آئین اور قانون کے مطابق آنا ہے اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ کل جب نام اناؤنس ہوگا تو پاکستان کی عوام جس کو لانا چاہتی ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ سیلیکٹ ہوتا ہے یا جو ایک بین القومی طاقت چاہتی ہے جس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے وہ اس کا نمائندہ یعنی اس کی ریکمینڈیشن پر اس کیر ٹیکر وزیراعظم بنتا ہے یہاں تک روکتے ہیں کل پھر دیکھیں گے میں جناب آتا ہوں رانہ عظیم صاحب کی طرف رانہ عظیم صاحب مونیر احمد بلوش نے جو چیزیں سامنے لے کے آئے ہیں وہ تو بہت اہم ایک طریقے سے ہے جس طرح شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کا اصل دشمن وہ ہے جس نے انٹرویو کرایا تو انہوں نے نام لیا جس کے نام آپ بھی لے رہے ہیں کہ وہ ایجنڈ ہے اور یہ بھی بتا رہے ہیں اور جہاں تک میری اطلاعات ہے حسین اقانی اور مشاہد حسین ایک دوسرے میں ایک ہی قمیز کے اندر دونوں رہتے ہیں اتنی تعلقات ہیں اب سوال یہ ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کرانے والا وہ ہے اور جب سے مشاہد حسین نواز شریف کی طرف آئے ہیں ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف کا اٹیک عدالتوں پہ ہونے کے بجائے سارا کا سارا اب فوج اور ریاست پہ ہو گیا ہے ایک چیز اور دوسرا انہوں نے دو اہم نام لیا ہے فیسیلیٹیٹر موسیٰ گیلانی جو حیران کن ہے اور رفیق راجوانہ ایز ایک گورنر کیا کہتے ہیں سب لیکن یہ راڈ صاحب ایک بات تو بڑی کلیر ہے چونکہ موسیٰ گیلانی اور رفیق راجوانہ اس والے سے چونکہ میرے پاس انترین انفارمیشن نہیں ہے مرید بلوی صاحب نے کہا ہے لازمی بات ہے کہ وہ اختیزیہ کار ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں لیکن جہاں تک آپ نے جو بات کی ہے مشاہد ذہن کی کس کو نہیں بتا کہ اس میں امریکہ کے لیے کام کرنے کا کتنی سا ہے وہ کس بنیاد پر مسلم لیگ نون میں لیا گیا تھا اور کس کے کہنے پر لیا گیا تھا کس لیے مسلم لیگ نون نے اسے لیا تھا کیوں لیا تھا یہ بالکل واضح ہے وہ ایک کس کا ایجنٹ ہے سی ای 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 کے ایجنٹ ہے سی ای ای کے ایجنٹ کو کس کے کہنے پر لیا جا سکتا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں پھر اس کو ایک آسان نشست دی کہ اس سے الیکشن لڑایا گیا اس کو الیکشن جتایا گیا الیکشن جتانے کے بعد ریٹ صاحب یہ بالکل پلاننگ جو اب ہو رہی ہے اب عدلیہ سے ہٹ کے پاکستان کے اسٹیبنشمنٹ کے حلاف تو سادش ہو رہی ہے یہ سادش بقیدہ ایک ماہ پہلے تیار کی گئی جس کے لیے جناب سید زادے صاحب جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے جس کے لیے ان کے ہم پہلے ہم نوالہ سے جو اس وقت امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ پاکستان کے خلاف کارے ہیں حکانی صاحب وہ بھی اس کے لیے ایکٹیو ہوئے اور یہ سارا جمعیہ نواز جی لندن اس وقت یہ سب پلان ہوا اور اس پہ بقیدہ اسٹیار کی گئی کہ کس طریقے سے اداروں پر اٹیک کیا جانا ہے اور اس کے لیے میڈیا میں سے کس کس کو ساتھ رکھنا ہے اس میں سے کس کی سیاسی جماعت کی حمایت لینی ہے انڈیا کے میڈیا میں یہ بات کس نے پہنچانی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات کس نے پہنچانی ہے کون سا سوال کون کس نے رکھیا جائے میری تو یہ انفارمیشن ہے کہ جناب یہ ڈاؤن والا جو انٹرویو ہے یہ بقیدہ انٹرویو ہوا نہیں بالکہ لکھ کر تیار کیا گیا ہے اور ایک رسپن اسے وہاں بلا کر ایک کھانے کی ٹیبل پر جن صاحب کے گھر میں یہ کھانا ہوا تھا یہ میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ملتان کی بری معروف شخصیت ہے جس کے گھر میں یہ کھانا ہوا کھانے میں یہ بیٹھے اس کے بعد جو انفارمیشن باہر نکلی تصویریں باہر نکلی کچھ لوگوں نے ہمیں بھی بتایا ہمیں بھی انفارمیشن دی کہ وہاں پر ایک رسمی گفتگو ہی اور اس رسمی گفتگو میں کس نے کیا کہا وہ بھی سب کے علمے ہیں اس میں محترمہ نے کیا کہا مریم صاحبہ نے وہ بھی سب کونوں نے کہا جناب کہ ہمیں اب پاکستان کی پاکستان کی فوج کا کوئی ڈڈ نہیں ہے آپ کریں ہمارے ساتھ ہمیں پاکستانی عوام کھری ہو نہ ہو انٹرنیشنل کفتیں ہمارے ساتھ کھری ہو گی اور ہم اتصاب دلت کے فیصلے سے پہلے ان کا فیصلہ لیں گے ان کا فیصلہ ان کا فیصلہ یعنی ان کا اشارہ تھا فوج کی طرف اور اس نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہیں مختلف جگہ اوپر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں بلکل بے فکر ہو جائے ہیں اور یہی سادھ جو ہے جویر حاشمی کے موں سے نکری اس جویر حاشمی کے موں سے جو باغی نہیں جو بکاؤ مال ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے مختلف اداروں کے حلاف بکواس بھی کی ہے اور پیسہ بھی انہی کے دور میں کمائیا ہے مارشاللہ کے دور میں حکومت میں آنے والا زیاہ کے وزیر بن کر پیسے کمانے والا پچھلے دنوں میں کتنے کرور کس نے اپنی رہشتہ بیچی اور یہ وہاں میں بیٹھ کے باتے کرنی ٹھیک ہے میں آتا ہوں یہ سوال آپ کا لے کے چلتا ہوں میں مونیر بلو صاحب کی طرف مونیر بلو صاحب میاں نواز شریف صاحب بلکل براہ راست عدالتوں کو کاؤنٹر کر رہے تھے جلسے میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عدالتوں کے فیصلے کو ہم وہ کریں گے پانچ جج پانچ جج اگڑم جب سے مشاہد حسین کے ساتھ جوائن ہوئے ہیں ان کا ڈیریکشنز پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج ہو گیا ہے لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے جس کی نشاندہی رانہ عظیم نے کی ہے میں بھی یہ سوال رکھتا ہوں اور اسی لئے میں پیج کر رہا ہوں کہ آخر کیا وجوات ہے کہ ان اتنے برے حالات میں جب نون لیگ کے حالات اچھے نہیں ہیں ان کے اپنے لیڈر ان کو چھوڑ ہیں عوامی لیول پر ڈسٹک لیول پر یوسی لیول پر نون لیگ کے حالات بہت خراب ہیں لوگ ناراض ہیں چھوڑ ہیں اس موقع پہ بھی مریم نواز ہے مریم سبدر صاحبہ اور نواز شریف بڑے مطمئن ہیں اور بہت جارہانہ بیانات دے رہے ہیں جو ملک کے خلاف آخر کیا کیوں ایسا کیوں ہے دکھ شاہر یہ کہلے کہ طوفان جو ہے نا طوفان ان کے اندر ہے انہیں پتا ہے کہ ہمیں چند دنوں بعد کون سے حالات کا کون سے مقامات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا مریم نواز شریف اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے میں نے کیا کیا ہے اور میرے جو چو چیزیں میری سامنے آئی ہیں عدالتوں میں جو چل رہا ہے اس کی کیا سزا ہے اس میں ان کا کتنا قصور ہے انہیں سپت ہیں وہ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنی سیاست بچانے کے لیے اور وہ طاقتیں جو ہمیشہ سے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام پہ آنکھیں لگائے ہوئے ہیں دکھ صاحب یاد رکھئے جب بھی میرے نواز شریف پاکستان کی فوج کے خلاف الزامات لگاتا ہے پاکستانی فوج نواز شریف کا کرداد یہ علمیڈا کے انٹریو سے سان میں نہیں آیا جب یہ دوزار آٹھ میں جب یہ پاکستان یہ واپس آتے ہیں تو پاکستان آنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا انہوں نے مظفر آباد میں ایک جلسہ کیا کبھی آپ اس کی آج ویڈیو نکال لیں تو آپ جو ان کے الفاظ ہیں آپ سن کے آپ پاپ جائیں گے اس وقت انہوں نے کہا مظفر آباد میں کھڑے ہوکے یہ سب سے پیئنی چیز ہوتی ہے موقع اور جگہ مظفر آباد میں کھڑے ہوکے انہوں نے کہا کہ یہ طاقتیں فوج کی طرف شارہ کر کے یہ دیشت گرد بناتی ہیں پیدا کرتی ہیں بھیجتی ہیں اور ہم نے یہ دیشت گردی ختم کرنی ہے یہ میسیج تھا انڈیا کو یہ میسیج تھا دنیا کے دوسری طاقتوں کو اس لیے ذہن میں رکھئے کہ پاکستان کے نیوکلر ایسٹس کے جو نگران ہیں جو نگے بان ہیں وہ پاکستان کی آرمی ہے اور ان کا مقصد صرف نوازشیف کا یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کو دنیا میں میں ڈی گریڈ کر دوں پاکستان کی آرمی کو میں ان کا مرال اتنا تباہ کر دوں پاکستان کی آرمی کو میں اتنا مشکو کر دوں دنیا کی نظروں میں کہ سب لوگ پاکستان کی آرمی کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں یاد رکھی گا جس دن پاکستان کی آرمی کو نقصان پہنچا خودہان نخواستہ پاکستان کی آرمی میں کسی قسم کی نگن پیدا ہوئی کسی قسم کی اپنا پریشانی پیدا ہوئی تو پہلا ہاتھ جو آپ پاکستان کے نیوکلر اساسوں پہ آئے گا یہ ہے پیانی نواز شریف کا اجنڈا باقی رہے کہ شواز شریف والی یہ بات کہ جی وہ کہتے ہیں کہ میں بھائی جو اپنا بیانیہ ہے میں اپنے بھائی کے بیانیہ کے ساتھ اپنے اتفاق نہیں کرتا ڈاکس صاحب آپ کو یاد ہوگا جب ختم نبوت میں انہوں نے خفیہ طور پر ایک شک شامل کی تو اس وقت بھی لاہور کے حلمرہ حال میں شباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ میرے قائد جس شخص نے بھی چاہے کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی بھی ہے جس نے یہ ختم نبوت کی شک جو ہے اس میں ارمینڈمنٹ کرنے کے کوشش کی ہے کروائی آپ سے بھی نکال دی لیکن آپ کا پتہ ہے وہ تھے زاہد آمد کاب نکال لے گئے وہ جب لبیک والوں کا جو الٹی میٹم جو تھا وہ اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا اسی طرح دیکھیں سیدھ اسی بات ہے زاہد آمد تو مین کلپرٹ زاہد آمد مونیر صاحب زاہد آمد تو مین کلپرٹ نہیں ہے میں ایک بات کرتے ہوئے مین کلپرٹ نہیں ہے میں ایک بات کرتے ہوئے بریک پہ جاؤں گا اور پھر آ کر کمنٹس لوں گا انعاملہ سے اور یہ بات بھی دوں عوام کو کہ راجہ زفرالحق میں کچھ نہیں ہے لوگوں یہ جو کہہے نا پبلک کرو راجہ زفرالحق راجہ زفرالحق پی ایم ایل این کے بہت دائی اور بہت اہم شخصیت ہیں وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ایسا جو حقائق تھے اس کو کیسے لاسکتے تھے انہوں نے ضرور اس ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ ایمینڈمنٹ ہوئی ہے اور اس میں دیفنیٹلی وہ لوگ ذمہ دار ہیں اور چند نام انہوں نے لیے ہیں لیکن جو اصل پوری لنک ہے جو بہت اہم لنک ہے اس کو انہوں نے جان بوجھ کر اس ریپورٹ میں نہیں دی ہے اور صرف اتنا کہوں گا کہ اگر انوشہ رحمان اور زاہد حامد کو بلا کر جو بھی آئندہ آنے والی حکومت ہے اگر ان دونوں شخصیت کو زیادہ نہیں دو شخصیت کو بلا کے ایک جی آئی ٹی بنائی جائے اور انکوائری کی جائے تو اصل کلپرٹ نکل آئے گا کہ کون اصل کلپرٹ ہے اور میاں نواز شریف صاحب ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں موسیقی بھوڈی موسیقی 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 بہت جلد مچنے والی ہے 24 نیونز کی سکین پر افراز زفریم سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے امدرونی اور بیرونی دشمنی کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجولتی آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی رنس مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹی چو پوچھو اس میں رونے باری کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اما یا سونیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور میں سے دیکھتا ہوں مجھے سادش رس ہٹ ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں ویلکم بیک میں آتا ہوں جناب اینام اللہ خٹک صاحب کی طرف اینام اللہ خٹک صاحب جو آپ نے ساری کور کیا ہے تو گواہ کافی آئے ہیں اور ان گواہوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح انہوں نے گواہی دھی ہے جو اگینسٹ گئی ہے نواز شریف اور مریم نواز کے اور دوسرا یہ کہ کیا مریم نواز اور نواز شریف کے جو وکیل ہیں انہوں نے اپنے ڈیفنس میں کوئی سالڈ گواہ کوئی ڈاکومنٹس اب تک پیش کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب یہی بات ہے کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف کیسز جو ہے اس میں کچھ نہیں ہے بے بنیاد ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے بینگ جرنلس میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ سینئر صحافی بھی یہ کہہ رہے ہیں یعنی ایک پولیٹیشن کا بیانیاں آگے لے کے جا رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف تو کوئی کیس نہیں ہے ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں یہ جو ہم جو سماعت دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آج تک یعنی سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے بعد جی ایٹی جی ایٹی کے بعد یہ احتساب عدالت ہے آج تک شریف خاندان کی طرف سے ایک سنگل جو پروف ہے یا جو ایویڈنس ہے وہ پیش نہیں کی گئی مطلب میں کیسے کہہ سکوں بینگ جرنلسٹ کہ نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں ہے میں بالکل نیوٹرلی دیکھ رہا ہوں اگر نواز شریف کوئی بھی ڈاکومنٹ پیش کرتے تو آج میں بھی کہہ چکا کہ جی بالکل نواز شریف نے اپنی صفائی میں یہ الگ بات ہے ایک بات ہے کہ یہ نواز شریف نے اپنے پاؤں پر کلہاری مار کر یہ جو انٹرویو دیا ہے جس کے بارے میں خود ان کے اپنے وزیر مشیر یعنی اپنے جو دوست ان کے ساتھ احتساب عدالت آتے ہیں وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے پاؤں پر خود کلہاری ماری ہے اس سے پہلے کیا تھا کہ یعنی آپ ان کی انڈسٹینڈی کی میں بات کروں اس دن میں میاں صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں انٹرویو کے بارے میں کہ میاں صاحب کیا آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ملیٹنٹس ہیں تو میاں صاحب نے جواب ابھی نہیں دیا کہ مریم نواز صاحبہ بول پڑی کہ پھر ضرب عزب آپریشن کس لیے ہم نے لانچ کیا ہے جس پر میاں صاحب نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ خاموش رہیں کیونکہ میاں صاحب کو شاید پتہ لگ گیا کہ ضرب عزب آپریشن پہلے سے کنکلوڈ ہو چکا ہے اب رد الفساد چل رہا ہے یعنی ان کی انفرمیشن کی میں بات کر رہا ہوں ہاں اس چیز میں ڈاکٹر صاحب یہ بڑے تیز ہیں کہ کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس کو کس طرح ٹویسٹ کیا جائے کچھ منپسند میڈیا چینلز کے ذریعے کچھ منپسند صحافیوں کے ذریعے لیکن اب وہ کام بھی نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کورٹ کو ایویڈنس چاہیے آپ اپنے دفاع میں آپ کا جو سب سے بڑا جو گواہان ہے دفاع میں وہ حسن اور حسین تھے وہ چلے گئے اس کے بعد آپ کا سب سے پر اعتماد جو کافی اعتماد والا منسٹر ہے کی منسٹر اسحاگ ڈار یعنی وہ خود چلا جاتا ہے بھاگ جاتا ہے پھر رہ کیا جاتا ہے پھر ڈاکٹر صاحب دیکھیں کورٹ نے اب دیکھنا پڑتا ہے کہ ملزمان کے خلاف جو واجد زیا لے کر جو بھی بیان دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بیان پر قائم ہیں واجد زیا کے بیان میں اگر ہم نے کوئی ہیرا پیری دیکھی ہوتی تو ابھی ہم ریپورٹ کر چکے ہوتے ڈاکٹر صاحب گراؤنڈ سیچوئیشن یہ ہے ان کے پاس کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے یہ اپنی صفائی میں کچھ پیش نہیں کر سکتے ان کا جو سب سے بڑا جس طرح ہم کہتے ہیں سٹار ویٹنس واجد زیا ہے شریف خاندان کی طرف سے جو سٹار ویٹنس ہے وہ ہے کامران شفی تارک شفی یعنی تارک شفی اگر پاکستان آ جائے ایک تو خود وہ جھوڑ بول چکا ہے اگر پاکستان آ جائے تو وہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے کیونکہ وہ خود وانٹڈ ہے اب ایسی سیچوئیشن میں ڈاکٹر صاحب میں کسی پولیٹیشن جمہوریت کے نام پر یہ تعریف نہیں کر سکتا کہ میاں نواز شریف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے یعنی کوئی ثبوت نہیں ہے سب ثبوت ہیں اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف جس کے اوپر نظریں ہیں عوام کی ان کے اپنے پی ای میل این کے ورکرز کی نظریں ہیں کہ ان کا لیڈر کیا ثبوت پیش کرتا ہے اے سچ کوئی ثبوت پیش نہیں ہے کل کیا ثبوت پیش کرتا ہے میاں نواز شریف چاہیں تو کل بہت بڑا دماغہ کر سکتے ہیں اور پوری قوم مجھ سمیت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر انہوں نے اپنا منی ٹریل دے دیا اور اپنا سورز بتا دیا یہی دو کام اگر وہ ویٹ پروف ڈاکومنٹس اور گواہون کے ساتھ دے دیتے ہیں کل تو پھر یہ سارا چیزیں اڑ جائیں گی میاں نواز شریف صاحب کی وکٹری ہو جائے گی میں ہاتھوں سر میرے پاس ایک ایک منٹ ہے رانہ عظیم اور میرے منیر احمد بلو صاحب کی طرف رانہ عظیم آپ کے سامنے ساری سیچویشن ہے میاں نواز شریف صاحب کا آپ آج آپ ان کو کیا سے دیکھ رہے ہیں اور ان کا مستقبل کیا سے دیکھ رہے ہیں ایک منٹ کے اندر نٹ سب ایک تو بات بری کلیر ہے کہ میاں نواز شریف کا مستقبل اس پاکستان میں سوائے جھیل کے اور کچھ نہیں میاں نواز شریف دو جون کو ہو چار کو ہو یا چھے کو یہ فیصلہ ہو جانا ہے اس فیصلے کے بعد ان کے خلاف واقعی قدامات بھی ہونے ہیں ایک تو کریپشن صحبت ہو چکی ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا اس کی گرفتاری ہوگی یہ ان کا مستقبل ہے پاکستان کے لوگ ان کو پاکستان کا غدار کے نام سے یاد کریں گے یہ ان کا مستقبل ہے مسلم لیگ نون میں ان کے قریبی ساتھی ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے یہ میاں نواز شریف اور اس کے چند قریبی ساتھیوں کا مستقبل ہے اس کے علاوہ میاں نواز شریف کا کوئی مستقبل ہے مونیر احمد بلوز صاحب آپ کیا کہیں گے ایک منٹ ہے آپ کے پاس میاں نواز شریف صاحب انہوں نے اپنے تیس سالہ دور حکومت میں پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا پاکستان کے مفادات کو جس طرح نقصان پچایا پاکستان کے وسائل کو جس طرح لوٹا پاکستان کے لوگوں کی خون پسننے کی کمائی کو جس طرح وہ اپنے بچوں کے لئے باہر لے کے گئے انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا یہ اللہ کا قانون ہے یہ قدرت کا قانون ہے غریب لوگوں کی غریب ملک کی خون پسننے کی کمائی کرزوں سے لی ہوئی کمائی وہ یہ لوڑ کے لے گئے ہیں کہیں سڑکوں کے نام پہ کہیں پلوں کے نام پہ کہیں ڈیوو کے نام پہ کہیں موٹروے کے نام پہ کہیں پلوں کے اثروں کے نام پہ انہوں نے جو ملک کو لوٹا ہے اس کا انہیں حساب دینا ہوگا غریب عوام کا پیسہ ہے لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی لوگوں کو حساب طالب میں لائی نہیں مل رہا یہ آج کی بات نہیں یہ دس سال پندرہ سال بیس سال وہ ساری سزا وہ ساری جو ان کی جو ہیں شرکتان ہے اس میں قلقا کے لئے مل رہا بتانکی جو؟ سنگل جو؟ 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 بہت جلد مچنے والی ہے 24 نیونز کی سٹین پر افراز زفری